بللکل چھوٹا سا ہے میں نے قریب کیمرہ کیا ہے ہاتھ سے بھی چھوٹا ہے میرے میری ٹانگوں میں خود بہت دیا آ رہا ہے اس کی ماما پتہ نہیں کہاں پہ ہے اس کی ماما مار چکی ہے اسلام علیکم بین اور بھائیو سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے عید الزہا مبارکو آج عید کا پہلا دن ہے لیکن اتنی عید کی فیلنگ نہیں آ رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں گلی میں بلکل شانتی ہے پہلے کی طرح یہاں پہ دو چھار بچے گمپی رہے تھے وہ بھی اپنے گروں کو چلے گئے ہیں چوزوں کو بھی کھانا ڈالا تھا کھانے کی بجائے زیادہ نیچے گرہ دیتے ہیں تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں کل راٹ ٹک ٹک پہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پہ نا کروبانی کا جانور دکھایا تھا جو ہم لے کے آئے تھے بکرا ویسے یہاں پہ نا یوٹیوب پہ چھوٹا سا کلیپ بھی میں لگا دیتا ہوں یہ بھائی سب نارمل سا سوٹ ہے اتنی نا شو ہی شو ہی نہیں ماری نہ ہاتھ میں گڑی شڑی پہنی ہے نہ کوئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں تھوڑی سی خوشبول کا لی سوڑ پہن لی ہے اور باقی جب باہر جانا ہوگا جوتا شو سا چینج کر لیں گے ساتھے بندے ہیں کوئی اتنی فیشن کی تینشن ہی نہیں ہے ایک تو جب اپنا بلوگ میں بات میں دیکھتا ہوں میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی ابھی بھی ساری اس طرح سے اس طرح نارمل آنکھیں نہیں کھولی اس طرح بند ہوتی ہیں کیونکہ سامنے آسمان ہے آسمان کی روشنی پڑھتی ہے میرے سے آنکھیں کھولی نہیں جاتی ہیں ایک سورج کے سامنے تو ایک آسمان کی روشنی کے سامنے میری آنکھیں کھلتی نہیں آئے ٹھیک ہے باقی چیک کر سکتے ہو بکرا زیبا ہو گیا ہے اور ابھی گوشت وکرہ بن رہا ہے ٹینی پہ نظر ڈالتے ہیں ٹینی پتہ نہیں بیٹھ کے نیچے چھپی ہوئی تھی پہلے تو یہ بیٹھ کے دیچے میں نے موبائل کیا ٹینی نا آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آرہی ہوگی شاید وہ نا ایک آنکھ چمک رہی ہے ٹینی کی قریب بھی آگے دکھاتا ہوں میں ذرا ٹینی اس جوتے کے پیچھے چھپی ہے یہ دیکھو ٹینی ٹینی پہلے تو ٹینی بکرے کے پاس مزے سے گھوم پھی رہی تھی لیکن جب سے کسائیہ ہے نہ بکرہ بولا زبا کرتے وقت ٹینی بیچاری تب سے یہاں پہ چھپکے بیٹھ ہوئی ہے بیٹھ کے نیچے ابھی تو بیچاری دارک ہے ہمارے بیٹھ کے نیچے چھپی ہے تو جب گوشت وغیرہ بائل ہوگا یہاں پہ خود بہت ہی بیٹھ کے نیچے سے باہر آ جائے گی گوشت بائی صاحب بلکل تیار ہو گیا ہے تین ہی سے ہو گیا ہے گوشت کے دو یہ اور ایک اس سائیڈ پہ یہ ایک گریبوں کا دوسرا رشتے داروں اور کیا نام لیتے ہیں دوستوں کا اور ایک گھر کا اور اس سائیڈ پہ بائی صاحب سیری کروڑے ہیں یہ اپنے کسی دوست کو نہ صدقہ کر دوں گا گوشت بگرہ یہاں پہ بائل ہو رہا ہے کھانا وغیرہ پتہ نہیں کب بننا ہے یہاں پہ بوتل مجھے نظر آئی تھی بوتل پیتے ہیں ہوتنی در ایک تو یہ فانٹا ہے کوک پیتے ہیں فانٹا ہے تو بھائی صاحب سلول سی بوتل ہے یہ پیتے ہیں کوک آہا اچھا تو بھائی صاحب یہ گوشت وغیرہ ساتھ شاہ پر میں لٹکایا دور کے ایک دو گرہ میں یہ گوشت بانڈنا ہے اور واپسی پہ کچھ دوستوں سے بھی ملتے آئیں گے عید مباری کہتے آئیں گے ابھی جلدی سے پھر نکلتے ہیں پانچ سو کا صرف ایک نوڑ گھوم رہا تھا اس میں سے بھی ایک لٹر تیل ڈلوا لیا ہے ابھی ارفان بھائی کے پاس بیٹھے دیں ایک داس پندرہ میڑنا گاپ شاپ ماری ہے عید ملی ہے بھائی سے تو اب ذرا نکلتے ہیں آگے کی طرف موسیقی 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 کیا کہتے ہیں بھائی خصوصی احتمال ہے روٹی کا بھائی صاحب نئی مہمان آئی ہے ہمارے پاس مانو تھوڑا سا ڈار بھی رہی ہے ہلو یہ پہلے بھی کافی بار میری ٹک ٹک ویڈیو میں بھی آئی ہے چھوٹا سا بچہ ملا ہے بلی کا مجھے تو ایک دن کا لگ رہا ہے ایک دن کا نہیں ایک دو تین دن کا یار کتنا بلکل چھوٹا سا میں نے قریب کیمرہ کیا ہے یہ دیکھو بلکل چھوٹا سا ہے ہاتھ سے بھی چھوٹا ہے میرے یار یہ تو دیکھو میری ٹانگوں میں خود بہت ہی آ رہا ہے اس کی ماما پہلانی کہاں پہ ہیں اچھا اس کی ماما مار چکی ہے بھائی صاحب کچھ دوست ہمارے وہاں پہ گارمی بیٹھے ہیں ہم میں یہ تھوڑی سی لوکیشن ملیا یہاں پہ ایک دوست کا آئی فون تھا تو یہ آئی فون سے اپنے شوق پورے کار رہے ہیں تصویریں بنا رہے ہیں چیک کریں ان کے پوز چیک کریں کبھی بائک پہ تو کبھی کیسے فوٹوگرافر چیک کریں غریبوں کو کبھی کبھی آئی فون ملا ہے ہر دو میڑ مجھے دیں میں ہود بھی اپنی ایک بن مال ہوں کل عید کا پہلا دن گھوم پھیڑ کے دوستوں کو تھوڑ کو دوستوں کو مل کے ابھی میں سویا اٹھ ہوں ٹائم ہو رہا تقریباً ایک سے اوپر ہی ہو رہا ہے آج جمعہ تو مبارک بھی ہے تو ابھی تیاری کریں جمعہ پڑھنا ہے سب سے پہلے تو ابھی کپڑے وگر نکالتے ہیں جو نہا کے نہ چینج کرنے ہیں یہ بائی صاحب کپرانہ سوڑ نکالی ہے تو جلدی سے نہا دو کہ نہ کپڑے چینج کرتا ہوں بائی صاحب نہا دو کہ بلکل فریش ہو گیا آگے نیند بھی تھا میری توانکھیں نہیں تھی پھول رہی ہیں سویا اٹھا تھا پانچ منٹ رہ گئے ہیں جمعہ کنمالوں میں ابھی چلتے ہیں مسجد ہی نکلتے ہیں ابھی بائی صاحب آگئے ہیں مسجد آپ کو تو پتہ ہے میں ہر بار جمعہ کے لئے لیٹ ہو جاتا ہوں اکثر اوقات لیکن الحمدللہ آج بڑے ٹائم سے جمعہ وگرہ پڑھ لیا ہے ناچتہ وگرہ کرنا ہے دیکھتے ہیں گار جا کے کیا سوین ہے کیا چیزیں بان رہی ہیں گار میں مہمان بھی آئے ہیں چاہلا بھائی بھائی کہا رہا میں آنا چاہیوں یوٹیوب کے اندر ادھر بھائی صاحب کچن میں آئے ہیں میں نے صبح سے نہیں کیا اس سائیڈ پر یہ مٹن پلاو ہے دوسری سائیڈ پر یہ گوشت والا سالن ہے باقی ہم تو مٹن پلاو کھائیں گے کیونکہ گوشت اتنا کھائی نہیں جاتا ہے ابھی جانے بازار ایک تو چاولوں کے ساتھ رائیتے کے لئے دہیں لے کے آنے ہیں ٹماتر اور مرچ لے کے آنے ہیں اور بوتل چھوٹر لے کے آنے ہیں تھوڑا بوت سمان لے کے آنے ہیں پھر گھر آنے ہیں ابھی جا رہا تھا بازار سمان لینے کے لئے تو یہ چھوٹا بچہ ملا بھائی اپنا کیا رہا ہے اس کے لئے دس لائک کر دو نہیں دس لائک نہیں کرنا باقی نگلتے ہیں پھر بازار کی طرف اس سائیڈ پر بھی دیکھو عید کی وجہ سے ساری دکانیں باندھ ہیں آرے شیٹر ڈاؤن ہے یہ سامنے ایک دو دہیں والی دکان ہے یہاں سے پتہ کرتے ہیں بھائی صاحب پیچھے سے پتہ کی ہے دودھ مل رہا ہے لیکن دہیں نہیں مل رہا کہیں سے دہیں نہیں مل رہا دودھ مل رہا ہے ہر جگہ سے تین فدے بھائی کر دیو کنے ہوگا گر میں پہنچ گئے ہوں چھوٹا موٹا باقی قسمان مل گیا بس دہیں نہیں ملی رائتے کے لئے خیر ہے بھائی صاحب رائتے کے بغیر ہی چاول کھاتے ہیں یہ پلاو وغیرہ تو گھر والنہ مہمانوں کے لئے تیار کیا ہے لیکن مہمانوں نے تو کھانا لیٹ کھانا ہے اور آپ کو پتہ صبح سے ناشتہ تو میں نے کھا لیا اسی جہے پہلے ہم پلاو کھا لیتے ہیں اور رات کے ٹائم مہمانوں کے ساتھ بھی کھا لیں باقی آپ کو پتہ دہیں ملنے رائتہ بنا نہیں رائتے کی جگہ پلاو پر دہیں ڈال لیتے ہیں ناشتہ وغیرہ تو میں نے کھا لیا ابھی نیچے نہ مہمانوں کے پاس پیٹھنا ہے مہمانوں کو تھوڑا ٹائم دینا ہے اور ابھی پھر اس ویلوگ کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں یہ ہی تھا آج کا ٹوٹا پھوٹا ویلوگ باقی ویڈیو کو لائک بیرا کر دو چینل کو سبسکرائب بھی کر دو اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں